ملک موجودہ سیاسی صورتحال پر ابھی ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں کل قومی اسیمبلی میں انتقابات ایکٹ کا دوسرا ترمیمی بل دوہزار چوبیز پیش کر دیا گیا جس کے مطابق آزاد امیدوار مخصوص مدت کے بعد کسی اور سیاسی پارٹی میں شمولیت اختیار نہیں کر سکتے اس بل کی کیا ضرورت تھی مخصوص حالات میں کیا یہ سیاسی مقاصد کے پیش نظر کیا جا رہا ہے اس کے دور اس نتائج کیا ہوں گے اس پر ہم نے بات کرنی ہے میرے ساتھ شو میں موجود ہیں سینئے تجزیہ کار میاں حبیب صاحب اور آگے چل کر رہنما مسلم لیگ نون وحید گل اور ریپریزنٹیٹیو پاکستان طریق انصاف وقاس بھٹی بھی ہمیں شو میں جوائن کریں گے اپنے مہمانوں کا مشکریہ دار کرنا چاہتی ہوں آپ سے گفتگو کا آغاز میاں حبیب صاحب الیکشن ایک ترمیمی بل دوہزار چوبیس آپ کو کیا لگتا ہے اچانک سے حکومت کو کیوں ضرورت پیش آئی کیا حکومت نکیل ڈالنا چاہتی ہے پاکستان طریق انصاف کو فرم ایوری ویر بلکل درست آپ نے کہا یہ بل جو لائے گیا نا یہ صرف طریق انصاف کے لیے ہے اور اصل مسئلہ آپ کو پتہ ہے مخصوص نشیستوں کا ہے اور جب سے سپریم کورٹ کا آرڈر آیا ہے مخصوص نشیستیں بحال ہوئی ہیں تحریک انصاف کی اس دن سے اس حکومت کو جو ہے نا وہ ان کے نیند اڑی ہوئی ہے تو وہ مختلف طریقے حربے ڈونڈ رہے ہیں کہ کس طریقے سے تحریک انصاف کو روکا جائے ان کی سٹینٹھ نہ بڑھنے دی جائے اور اس کے لیے الیکشن کمیشن سے بھی انہوں نے رجوع کیا ہے پھر عدالت سے بھی انہوں نے پٹیشنیں دائر کی ہیں لیکن بات بن نہیں رہی ابھی تک تو پھر یہ آخری حربہ جو ہے نا انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر سے کی ہے اور میں نے آپ کو یاد ہوگا پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس پر ایمپلیمنٹ ہوتا ہوا مجھے تو کم از کم نظر نہیں آتا کیونکہ باقی شاید صبحی اسمبلیوں میں تو ہو جائے لیکن قومی اسمبلی میں سپیکر جو ہیں وہ آخری حد تک جائیں گے وہ ان سے حلب بھی نہیں لیں گے ان سے ان کو جو ہے وہ کئی قسم کے ان کے پاس ہتکنڈے ہیں روکنے کے لیے تو یہ بھی ایک ہتکنڈا ہے جو الیکشن ترمیمی بل لے کے لیا جا رہا ہے یہ بھی ایک ہتکنڈا ہے کہ تحریک انصاف کو جو ہے وہ ہر صورت روکا جائے اور ان کو کسی صورت بھی جو ہے یہ نشیستیں نہ دی جائیں اور یہ بیس بنے گی ایک نئے سیاسی بہران کی پارلیمانی بہران کی بھی اور جوڈیشل بہران کی بھی اب یہ سارے معاملات کبھی عدالتوں میں جائیں گے کبھی پارلیمنٹ کے اندر زیرے بحث آئیں گے اس پر اختجاج بھی ہوگا اور یہ آخر کار جو ہے نا یہ اس لڑائی کا نتیجہ وہ مجھے جو نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے نا وہ یہی ہے کہ یہ حکومت کو لے ڈوبے گا کیونکہ اس کی وجہ بنیادی وجہ ہے میں آپ سے یہی چاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے کہا کہ یہ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل اس کا مقصد یہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو مقصود نشستیں جو ملی ہیں عدالت کی طرف سے فول کورٹ کی طرف سے اس پر امپلیمنٹ نہ کیا جائے اب یہ سیاسی بہران کا جو ہے وہ باعث تو بنے گا ہی بنے گا آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کے لیے اپنے لیے کیا مشکلات اس صورت میں کھڑی ہو سکتی ہیں دیکھیں اصل میں حکومت کو ایک خوف ہے اور وہ روزے اول سے ہی جس دن سے یہ حکومت مارز وجود میں آئی ہے ان کو ایک انجانہ خوف ہے اور وہ خوف ہے تحریک انصاف کی پاپولیرٹی کا اچھا وہ اب اس کو کسی صورت میں بھی دیکھنے لیکن بنیاد جو ہے نا وہ یہی ہوتی ہے کہ عوام میں ان کو پذیرائی نہیں مل رہی وہ ان کا تھا کہ ہم انتظامیاں کے ذریعے جب ہم ایک سٹینٹن گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر انتظامیاں کے ذریعے پولیس کے ذریعے اور دوسرے اتکندوں سے جو ہے ہم عوام میں پینیٹریٹ کر جائیں گے لیکن وہ والا جو حصہ ہے نا وہ میرا حل ان کی کمزوری بن چکی ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی وہ یک طرفہ ٹریک چل چکا ہے وہ اس میں رتی برابر فرق نہیں آرہا ان کی تمام طرح کوششوں کے باوجود بھی بھی تحریک انصاف کی پاپولیٹی ڈیمیج نہیں ہو رہی تو بنیادی طور پر جو ہے ان کو یہی خدشہ ہے اور اسی وجہ سے جو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اس حکومت کے پاؤں نہیں ہے تو اگر دیکھیں نا فارم پنتالیس اور سنتالیس والا معاملہ جو ہے وہ اگر شروع ہو جاتا ہے عدالتیں اس پہ کاروئی شروع کر دیتی ہیں تو یہ ان کی تو بیس ہی کوئی نہیں ہے آدھے سے زیادہ ارکانی اسمبلی جو ہے وہ وہاں ری الیکشن ہو سکتے ہیں وہاں ان کی نشستیں جو ہے ان کے ہاتھوں سے جا سکتی ہیں اسی طریقے سے اگر جنرل الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو پھر بھی ان کی بقا خطرے میں ہے تو ہر دو صورتوں میں ان کا مستقبل جو ہے وہ دعو پہ لگا ہوا ہے لہذا ان کی وہ آخری حد تک جائیں گے کہ کسی طریقے سے بھی تحریک انصاف کو نہ صرف نشستیں دی جائیں بلکہ ان کو روکا جائے جس طرح کے اسٹیبلشمنٹ سے بات چل رہی ہے کہ شاید کوئی ڈائلاغ کی صورت نکل آئے تو میرا خیال ہے کہ وہ ہر صورت کوشش اس وقت کر رہے ہیں کہ نہ تو ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی باتشیت شروع ہو سکے اور نہ ہی ان کو نشستیں یہ مل سکیں اور نہ ہی عدلیہ میں بھی بہت ساری چیزیں منور کی جا رہی ہیں ان کو کوئی ایسا راستہ مل سکے جس سے جو ہے وہ جو پٹیشنیں دائر ہوئیں ہیں الیکشن کے حوالے سے ان پر کوئی کاروائی ہو سکے مزید فیس پر گفتگو کریں گے رانوما مسلم لیگ نون وحید گل اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلیف آن لائن پر موجود ہے وحید گل صاحب کیا وجہ ہے کیوں پاکستان تحریک انصاف کو جو ایک عدالتی فیصلہ ہے اس پر ایمپلیمنٹیشن نہ کرنے کے لیے آپ لوگوں نے الیکشن ایک ترمیمی بل جو ہے دوزار چوبیس اس کو منظور کیا ہے تاکہ تحریک انصاف کو مقصوص نشستوں سے جو ہے محروم رکھا جا سکے کیا ضرورت پیش آگئی تھی اس بل کے لیے دیکھئے کوئی مجھے آپ بتا دیں کہ اس وقت کوئی آئینی طور کے اوپر کوئی چیز بنا ہو کہ آپ کوئی بل جو ہے وہ سمبلی میں نہیں لے کر آ سکتے اور اس کو پاس نہیں کروا سکتے دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ بھی سمجھاتی ہے ابھی میاں حبیب صاحب فرمارے تھے ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں کہ جی بڑے وہ خان صاحب یا ان کی پارٹی بڑی پاپولر ہے اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو خوف ہے تو مجھے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ ملک کے اندر پاپولر کون نہیں ہے وہ چاہے امیر العظیم صاحب ہو جماعت اسلامی کے سعاد رضوی صاحب ہو میں آپ کتنے نام گناہوں کہ جو بھی کوئی ایشو اٹھائے گا لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے اس وقت لوگوں کے مسائل کی جنگ ہے ورنہ یہ پاپولر لیڈر تو اس وقت کیا پاپولر نہیں تھا کہ جب یہ حکومت کے اندر تھا اور جو محیشت کا جو ہے وہ حال ہو گیا تھا اور یہاں پر پنجاب کے اندر بزدار کو لاکر بٹھا کر پنجاب کی عوام کا جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مثلا ہرگز نہیں ہے اس وقت عوام بامقابلہ حکومت اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ چند مسائل ضرور ہیں مگر عوام یہ بھی سمجھتی ہے کہ یہی وہ حکومت ہے یہی وہ لیڈرشپ ہے شباز شیر صاحب کی صورت میں نواز شیر صاحب کی صورت میں کہ جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کو بہرانوں سے نکالا ہے آج بیعت کس چیز پر ہو رہی ہے بجلی زیادہ بنا دی بھئی ایک وقت یہ بھی تو تھا نا کہ جب ملک اندھیروں کے اندر سر میں بات یہ کر رہی ہوں کہ دیکھیں ایک عدالتی فیصلہ ہے آپ کیوں چاہتے ہیں پاکستان تریخ انصاف کو مقصود نشستیں نہ ملے عدالت کے ذریعے وہ لوگ نشستیں حاصل کر کے آیا نا یہ وہی تسلسل ہے کیا آپ کو عصد کیسر کے وہ سین پاڑ یاد نہیں ہے کہ جب رات کے ایک ایک بجے وہ جو ہیں وہ اسمبلیوں کے اجلاس لگا کر غیر اہمی کاموں کو کرنے کی کوشش کرتے تھے تو عدالت اگر عدالت نے فیصلہ کوئی دیا ہے تو آج آپ دیکھ لیں کہ فیصلہ کیا دیا ہے انہوں نے یعنی جس چیز کو تین دن کے اندر اندر کسی عزاد میندوار نے جو ہے وہ اپنی مردی کی پارٹی میں شمولیت کرنے ہوتی ہے عدالت کہتی ہے کہ آپ کے لیے ہم نے تین دن نہیں پندرہ دن بڑھا دیئے آپ مجھے بتائیں کہ کیا عدالت کو یعنی اختیارات یہ حاصل ہے کہ وہ کسی قانون کے اندر جو ہے وہ ترمیم کرے مجھے سوال چاہیے میاں حبیب صاحب سے کہ مجھے اس کا جواب دینا کہ کیا عدالت کو آئین کی تشریح کرنے کا اختیار ہے یا کہ آئین کے اندر امینمنٹ کرنے کا جو ہے وہ اختیار ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ تسلسل ہے جو کہ جسٹس ساکم نصار کی صورت میں اس ملک کے اوپر مسلط تھا سر جو سیچویشن آپ نے بھی پیدا کر دی ہے اس اداروں کے درمیان مزید مہا سرائی پیدا ہوگی ایک طرف پارلیمنٹ دوسری طرف عدی آمیہ حبیب صاحب آجہا وحید گل صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے جو پپولیٹی کی بات کینا ہے تو اس کی ذمہ دار تحریکی انصاف ہے سوری آپ مسلم لیگ نون اور پیوز پارٹی اگر آپ پی ڈی ایم کی حکومت نہ بناتے ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ لے کے آتے تو آج تحریکی انصاف کی یہ پوزیشن نہ ہوتی ایک اور دوسرا جو آپ نے عدالتوں کی بات کی ہے تو بھائی جن یہاں تو ہر دور میں جو ہے وہ عدالتوں کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے میاں نواز شریف صاحب کو بھی پچاس روپے کے اسٹام پر باہر بیج دیا گیا تھا اور اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی اور اس کے بعد پھر جب واپس آئے تو جہاز میں جو ہے وہ ان کے بائیو میٹر کروا دی گئی اور ان کو جیل بھی جانے نہیں دیا گیا تو یہ اور پھر ہم نے دیکھا آنن فانن تمام کیسز بھی جو ہیں وہ فارق کر دیے گئے اور ساری لوگ جو اس ملک کو پتہ نہیں کس نے لوٹا ہمیں تو یہ نہیں سمجھا رہی پاکستان میں آئی پی پیز نے اس کا بیڑا گر کر دیا نہ ان کا کوئی پتہ چلا نہ نیب کے کیسز کا پتہ چلا ہے سارے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں اور صرف اس ملک کے عوام جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں وہ انہوں نے ساری کرپشن کی ہے وہ کھا گئے ہیں اس پاکستان کو اور جو اس ملک کے لیڈر تھے وہ تو سارے ماشاءاللہ سارے ایک سے بڑھ کر ایک حاجی سناولہ ہیں اور پاکستان کے عوام آج کیوں ٹکرے مار رہے ہیں صرف اسی وجہ سے ٹکرے مار رہے ہیں کہ وہ نہ تو ان کو کہیں سے انصاف مل رہا ہے اور نہ ہی اس ملک کے رہبر اور لیڈر جو ہیں وہ ان کو کوئی راہ دکھا رہے ہیں پاکستان کے تو عوام کو آپ نے جیتے جی مار دیا اور ابھی پوچھ رہے ہیں کہ آخر پاپولیٹی کی وجہ چند ایک مسائل ہیں بھئی اگر آپ سے مسائل حال نہیں ہوتے تو آپ چھوڑ دیں حکومت کس لیے سولہ ماہ پہلے آپ نے کر لی ہے پھر نو ماہ جو ہے وہ نگران حکومت رہے گی اب پھر آپ کی حکومت ہے اور آپ سے مسائل حال نہیں ہو رہے تو پھر اللہ ہی مالک ہے پھر پتہ نہیں کب حال ہونے اور کس نے آ کے حل کرنے لوگ یہ پوچھتے ہیں لوگ جو ہے اس لیے اضطراب کا شکار ہیں آج ساری قوم جو ہے وہ اس وجہ سے مضرب ہے کہ ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا اور اوپر سے الللے تللے ہمارے اسی طرح جاری ہیں پاکستان کے حکمران جو ہے وہ سارے یاشیوں میں لگے ہوئے ہیں اور غریب عوام جو ہے ان سے بجلی کا بلدہ نہیں کیا جا رہا یہ رونا ہے اصل میں یہ اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں اور آج بھی ہماری ساری توجہ جو ہے ہمارے سیاستدانوں کی وہ اقتدار حاصل کرنے میں اور اقتدار جو ہے وہ اس کو جٹ جپہ ڈال کے بیٹھے رہنے میں ہے اس کے علاوہ پاکستان میں کوئی سیاستدان نہیں ہو رہے عوام کا کس کو خیال ہے کون کر رہے ہیں وہ عوام کے مسائل کے حل کی بات نہ کوئی ہے ہمیں تو کہیں نظر نہیں آ رہا سب جوڑ توڑ جو ہے وہ سیاست کے لیے ہو رہے ہیں اور اپنے اپنے مفاد کے لیے ہو رہے ہیں پاکستان کا تو بیڑا غرق کر دی ہے ان سیاسی ایلیٹ کلاس کے لوگوں نے بلکہ ٹھیک ہو گیا میاں صاحب ساتھ ہی رہیے گا پاکستان طریقہ انصاف کے ریپریزنٹیٹیو اویس بھٹی بھی اس پر تمہیں صاحب موجود ہے اویس بھٹی صاحب آپ کی جماعت اب کیا کرے گی آپ کے لیے تو اب الیکشن ایک ترمیمی بل دوزار چوبیس اس کو تو منظور کر لیا گیا ہے مقصود نشستیں آپ کو نہیں ملنے والی آپ کی جماعت کی کیا سٹرٹیجی ہوگی اب بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا دیکھئے یہ کتنی بھنڈی حرکت کی ان لوگوں نے کہ آپ کے پاس الیکشن لوز موجود ہیں آپ کے پاس الیکشن ایک موجود ہے تو آپ کس لیے یہ کون سی ایسی چیز ہے جو ان کو تنگ کر رہی ہے کہ جی آپ نے یہ الیکشن لوز کے اندر چینج کرنا ہی ہے دیکھیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی ایکٹ آیا آرڈیننس آیا ہے یا کچھ بھی ہے یا جو بھی انہوں رولز پاس کی ہیں یہ چیلنج ہو جائیں گا کوٹ کے اندر اور انشاءاللہ دیکھیں کوٹ کی ججمنٹ نے ایمپلیمنٹ ہونا ہے کوٹ کی ججمنٹ ایمپلیمنٹ ہوگی اب آپ کے لئے راستہ تو بند ہو گیا اب کیسے ایمپلیمنٹ ہوگی دیکھیں کونٹمٹ آف کورٹ میں جائیں گے دیکھیں کونٹمٹ آف کورٹ میں ہم لوگ جائیں گے کونٹمٹ آف کورٹ کے بعد ہم اس دیکھیں پارلیمنٹ میں تو یہ اکثریت میں ہے نا انہوں نے ایک چیز منظور کر لیا اب اس پہ آپ کیا آپ دیکھاؤگا نیب آرڈیننس میں لوگوں نے پاس کیے تھے کس طرح انہوں نے سپریم کو نے اڑایا آپ نے دیکھا پہلے بھی یہ election laws کے اندر amendments لے کیا تھے اسی یہ جو تین لوگوں کا بیٹھا ہوئے چیف جیسے قاضی فائدیسہ صاحب کا انہوں نے تین مہینے پہلے یہ election جو rules انہوں change کرنے کوشش کی تھی اس کو انہوں جو انہوں نے ایکٹ میں change کی اس کو اڑایا انہوں نے اس کو انہوں نے set aside کیا تو آپ کو کیا لگتے election act جو پیش کیا گیا یہ اب اس کو بھی اڑا دیں گے انشاءال دیکھیں کسی کے fundamental جو rights ہیں ان سے deprived نہیں رکھا جا سکتا دیکھیں fundamental rights آپ کے بھی ہیں میرے میہ حبیب صاحب کی ہیں وحید گل صاحب کی ہیں but وہ ہی parliamentarian جو ایک اس پارلیمنٹ کا حصہ ہے اس کا یہ right ہے کہ اس کے vote کی جو proportionate rate کسی party سے اگر وہ belong کرتا ہے تو ان کے members ان کو ملنے ہی ملنے ہیں وحید گل صاحب اپنے دل پہ حاضرہ کے بتا دینا کہ یہ جو seats لینے چاہتے کیا ان کی ہیں کیا ان کی جیٹیوی seats ہیں دیکھیں کیا یہ fraud نہیں ہے اس قوم کے ساتھ کہ ایک party جیتے دس seats اور وہ کہے کہ مجھے بیس کا حصہ دے دیا کیسے possible ہے کیا یہ اخلاقیات سے گریوی بات نہیں ہے ہم لوگ لیکچر تو دیتے یہاں پہ کہ انہوں نے آئین سے باہر کی باتیں کر دی آئین کے باہر چیزیں کر دی کیا آپ نے اس آئین پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش نہیں کی کیا آئین پاکستان کے تحت election laws نہیں بنے ہوئے کہ election laws یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک party جو بھی اس کی seat پارلیمنٹ کے اندر تھے اور ان کو جس لوگوں نے دن میں تارے دکھائے ہیں ابھی تو جس طرح یہ کر رہے ہیں یہ تو روز اپنی اگر دو تین پرسنٹ کی پاپولیرٹی ہے بھی ہے نا اس کو بھی مائنس میں جانا شروع ہو گیا یہ لوگ مہنگائی کا برکو ٹھیک ہے اس پر مزید بھی بات کریں گے بیوز ابھی ہم شو میں ایک برک شامل کریں گے آپ سو ملاقات کریں گے برک کے بعد ملکی موجودہ سیاسی صورتحال پر ہم گفتگو کر رہے ہیں ابھی ہم بات کریں گے گزشتہ روز پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بانی پی جائی سے متعلق وفاقی وزیر اطلعات عطا تارر کے بیان کے حوالے سے جس میں انہوں نے بانی پی جائی کی سیکیورٹی کو رسک قرار دے دیا اب اس سے کیا مراد ہے اور اس سے کیا چیزیں جو ہیں مزید کتنا بہران پیدا ہو سکتا ہے ہمارے گیسٹ کا پینل موجود ہے میاں حبیب صاحب جا سکتا اور خوف یہ ہے کہ باہر نکالا تو پبلک امڈ آئے گی یہ بنیادی طور پر خوف ہے اور یہی ان کو رسک نظر آتا ہے بانی پی ٹی آئی وہ یہی کہہ رہے نا کہ بانی پی ٹی آئی سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں یہ کس طریقے سہی نہیں آپ کو نہیں لگتا وہ کسی اور سینس میں کہتے ہیں کہ یہ ملک کے لئے سیکیورٹی رسک ہیں کیونکہ وہ پاپولر بہت زیادہ ہوگی تو وہ ان سے سنبھالے نہیں جا رہے تو اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی طور پر جو ہے آپ یہ دیکھیں پاکستان میں جو بھی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ ایک سطح سے زیادہ اوپر چلی جاتی ہے تو پھر وہ سیکیورٹی رسک بن جاتی ہے ہم نے کسی زمانے میں نواز شریف بھی سیکیورٹی رسک بن گئے تھے کسی زمانے میں بینظیر بھی تھی بھٹو بھی اس ملک کے سیکیورٹی رسک تھے اور جو بھی پاپولر ہو جائے گا وہ اس ملک جو محذب دنیا ہے وہاں ملک جو ہوتے ہیں جہاں ملک عزیز ہوتے ہیں جہاں ریاست کے مفادات زیادہ عزیز ہوتے ہیں وہاں ایسے لوگوں کی قدر کی جاتے ہیں ان سے کام لیے جاتے ہیں آج دیکھیں یہ صدیوں بعد اشروں کے بعد کسی سیاسی جماعت کو یا کسی لیڈرشپ کو یہ مقام ہیڈ بنتا ہے تو کیا حرج ہے کہ آپ بلکہ اس کے راستے میں روڈے اٹکانے کے اس سے کیوں نہیں آپ اس کی پاپولیٹی سے پائدہ اٹھاتے اس کو ذمہ داری دیں اس کو کہیں کہ یہ سمال لیں آج دیکھیں ملک میں ہوت نہیں اور وہ سویل وڑائیت صاحب کا کولم میں پڑی تھی اس میں تھا کہ عمران خان کو حکمران عمران خان ہی مات دے سکتے بلکل آپ نے درست کہا اس ملک میں جتنے آپ اس کے راستے میں روڈے اٹکائیں گے وہ اتنی ہی پاپولیٹی گین کرتا جائے گا اگر آپ عمران خان کے راستے میں روڈے اٹکانے ہیں تو اقتدار دیں اقتدار واحد راستہ مسلم لیگ نون اتنی بانی پی ٹی آئی سے خوف ستا کیوں کر ہمیں دکھائی دیتی ہے جب الیکشن کمیشن کے قوانین موجود ہیں تو سپریم کورٹ کا کام ان کی تشریح کرنا ان پہ عمل رابط کروانا تھا کہ یعنی اپنی طور کے اوپر انہوں نے امینمنٹ یہ کر دی کہ تین دن کے بجائے جو ہے وہ پندرہ دن کے اندر جو ہے وہ کسی پارٹی میں جا سکتا طرح کی باتیں جو ہے وہ انہوں نے اس سے پہلے بھی کی ابھی بھی کی کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو یا سیاسی لیڈر کو سیاسی لحاظ سے شکست دی جا سکتی ہے اور لیکن بدکسپتی سے میاں صاحب یہاں صورتحال یہ ہے نا کہ ایک لیڈر ایسا عمران خان کی صورت میں کہ جب اس کو لائے جاتا ہے جس طرح سے لائے جاتا ہے ایک پاپولر لیڈر کو گرا کر جس کی دو اتہائی اکثریت جو ہے وہ قوم اس کو دیتی ہے اور اس کو جس طرح سے گرا جاتا ہے اور پھر دوسرے کو لائے جاتا چلیے آپ لے آئے کی بورییں ڈال دیں اور کس نے ان کو یہ اجازت دیا ہے کہ وہ بجائے اس کے جو منڈیٹ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو قوم نے دیا یا لے کر دیا گیا ہے وہ اس پر عمل درامت کرنے کی بجائے بزدار جیسے چین منسٹر کو یہاں پر بٹھا دیں اور کس نے ان کو یہ استیار دیا کہ وہ گوگی جو ایک منتخب نہیں ہے اور وہ حکومت کے معاملات کے اندر کام انجام دیں اور جو کام کرنے والے ہیں قوم کے لیے وہ کام جو وہ آپ انجام نہ دیں آپ بکریے اور بیسے جو ہیں وہ بیج کر جو ہیں وہ آپ کہیں کہ ملک کردے اتار دی جائیں گے بچڑے اور چودے جو ہیں وہ پال کر کون کی بدل دی جائے گی یہ بچڑے اور چودے جو ہیں وہ آپ کو بھی بتا ہے میاں صاحب کہ یہ جو سبائی حکومت ہیں اور ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے کام کیے ہیں یہ کسی بڑے لیڈر کی اور قومی سبلی کی اور جو وزیرا کی اس کا کام تو سر سیکیورٹی رسک کیسے ہوئے یہ سمجھ دیں میں سمجھ نا چاہ رہی ہوں سیکیورٹی رسک کیسے ہیں خان صاحب اور کیا سکتا ہے میں ایک اید پلیٹیکل برکر میں مانتا ہوں کہ کسی لیڈر کو بھی جو مقبولیت کو کام نہیں کیا جا سکتا مگر بدقسمتی سے جب لیڈر خود ہی اپنے پاؤں کے اوپر کھولاڑا مار رہا ہو اور وہ اپنے پلیٹیکل برکر اب یہ اویاز بٹی سا بیٹھے میں ان کو جانتا ہوں کبھی بھی یہ اس حق میں نہیں ہوں گے کہ اداروں کے جب روٹیکل برکر جو جدو جہد کرتا ہے میں مانتا بیویس بٹی صاحب جب آپ اداروں پر چڑھائی کرتے ہیں پاکستان کے خلاف اداروں کے خلاف تو پھر آپ کو سیکیورٹی رس کیوں نہ کرار دیا جائے دیکھیں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں جانا پڑے پی ملن نے سٹارٹ کیا ہو ہے پاکستان کے حملہ کیا وہاں سے چیزیں انیشیئٹ ہوتی ہیں آج ان لوگوں کو بھاد ہوتی ان لوگوں نے کیا ہو ہے کسی پارٹی کا کبھی ایجنڈا نہیں رہا کہ آپ ادارے کے اوپر حملہ کریں دیکھیں موب ہے اگر موب کنٹرول کرنا میڈیا نیٹورک سارے on record موجود ہیں جو TTP کے ساتھ مل کر propaganda کرتے تھے آپ نیرٹی بھے کسی بھالی بات ہیں میں اس چیز میں نہیں آتا کبھی رہوف حسن صاحب رہوف حسن صاحب arrest ہے احمد جن 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 کوئی زمانت ملی ہے جو کوئی 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 value نہیں ہے پولیس کوئی 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 پریشن کے اندر آپ سے کچھ بھی میرے سے آپ سے میاں صاحب سے آپ کے اوپر پولیس کا پریشن ہو کوئی بھی ایجنسی ہو آپ کو تھرٹ ہو تو آپ کیسے ان کی ہاتھ میں بیان نہیں دیں گے ہمیشہ اسی statement کی value ہے جو under section 164 CRPC کے تحت جو court of law کے اندر دی جاتی ہے کیونکہ وہ undue جو pressure ہوتا اس کے اندر نہیں ہوتا اور اسی جو statement کی value ہوتی ہے اگر رہوف حسن جیسے بڑے آدمی کو انہوں نے آج pressurize کر کے کچھ بھی اگلوا سکتے ہیں وہ میں نہیں یعنی آپ لگ رہے کہ pressurize کیا جا رہے رہو حسن سا پریشر میں آکھ بیان دے رہے کیا ایسی باتیں کر رہے ہیں آپ دیکھیں آپ ان لوگ کو دیکھیں نا آپ لگ رہے کہ پریشر رائز کیا جا رہے میاں بیب صاحب رہو فرسن صاحب کو یہ لبیتر جانتا میری ان سے بات نہیں ہوئی لیکن آپ کو نہیں لگتا نون لیگ ٹکراؤ کی سیاست کی جانبہ باہستہ حصہ بڑھ رہی ہے کافی حد تک بڑھ چکی ہے بڑھ نہیں رہی انہوں نے بڑی سنجیدہ کوششن کی ہیں کہ ٹکراؤ جو ہے وہ چونکہ پھر پبلک میں جا کے یہ سٹینس لے سکیں کہ ہمیں تو حکومت نہیں کرنے دی گئی اور ہمیں نجاز طریقے سے انہوں نے پارک کر دیا تاکہ مستقبل کی سیاست ابھی سے لوازمات تیار کر لیں اور یہ جو اس وقت بل آ رہا ہے دیکھیں اخلاقی طور پر بھی یہ ان کی کوشش ہے کہ یہ اسی کیس میں امپلیمنٹ ہو حالانکہ اگر انہوں نے یہ قانون سازی کرنی ہے تو یہ اس کیس پر امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا یہ ایندہ آنے وقت اس کے لیے تو آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ایتھیکلی سوٹ نہیں کرتا اور دوسرا اس وقت جو پوزیشن بن گئی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ حالات بند گلی میں جا کے تھڑے ہو گئے ہیں ملکی سیاست کو بند گلی میں لے جانا کس کے فائدے میں ہے اور اس سے ملک کا نقصان ہوگا لیکن بعض سیاسی جماعتوں کو یہ سوٹ کرتا ہے جو اس وقت اقتدار میں ہے کہ یہ سیاست بند گلی جمہوری سسٹم جو ہے اس کو میرے خیال میں یہ خطرات سے خود دوچار کرنے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے ان کو راستہ دینا چاہیے اور راستہ نکال چاہیے بلکل ٹھیک ہو گیا راستہ دینا چاہیے راستہ نکال چاہیے بہت شکریہ میاں حبیب صاحب وحید گل صاحب عویس بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تیب ہم شو میں ایک بریک شامل کرنا چاہیں گے آپ سے ملاقات کریں گے ایک وقفے کے بعد